امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائڈ آسٹن اس وقت تیلویو میں ہے اس وقت ان کی ملاقات اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سینئر آفیسرز اور پردہان منطرے کے ساتھ چل رہی ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ لائڈ آسٹن یہاں پر بیسکلی جو تھرٹ ہے ہوتیز کا میری ٹائم ٹریڈ کو لال ساگر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہے اس سے ڈیل کرنے کی کوئی اوجنا بنا رہی ہیں اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک کوئیلیشن کے اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے جس میں کچھ عرب ملک بھی شامل ہوں گی اس کوئیلیشن میں سعودہ ریبیا، یونیٹیڈ آرپ ایمیریٹس، ایجپٹ، اسرائیل اور امریکہ کے شامل ہونے کی سمبھاونہ ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لگ بک تیر تالیس ملیٹری جہاز ہیں جنہوں نے یمن کو گھیرا ہوا ہے اور پچاس اور ملٹری ویسلز بہت جلد اس علاقے میں پہنچنے والے ہیں اور جیسے ہی یہ کوئیلیشن اناؤنس ہوگا، ملٹری کوئیلیشن ہوتی سے خلاف وہ کسی طرح کی ملٹری کاروائی یمن میں ہوتی سے خلاف کر سکتے ہیں جس میں ان کی جو فیسلٹیز ہیں جن کو وہ یوز کر رہے ہیں ان کے جو ملٹری بیسز ہیں، میسائل بیسز ہیں جن سے لگاتار وہ ملٹری مرچنٹ ویسلز پر حملہ کر رہے ہیں ان سب کو نشطہ نابود کیا جا سکتا ہے